سر یہ یقینی طور پر آپ نے بہت اہم معاملے کی طرف اشارہ کیا ہے اور بڑی اہم خبر بھی آپ نے ہمارے ناظرین کو دی ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے اپنا استیفہ جمع کروا دیا ہے کہ اگر میرے عہدے سے ہٹنے سے اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں تو کر لیجئے نبی چودی صاحب نے میں جوائن کیا ان کی جانے بھی بڑھیں گے مگر پہلے آپ کو بتائیں کہ سپیکر قوم اسمبلی حسد کیسر کا کہنا ہے کہ تحریکی عدم اعتماد آپوزیشن کا قانونی حق ہے کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کروں گا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئے سنتے ہیں آپ نے تو چودہ دن کے اندر اجلاس بلانا ہے تو ساتھی وائی سی بی آرہا ہے تو آپ کس طرح سے منیج کریں گے کب بلا رہے ہیں بھیجشلاس کیونکہ آج تو اپوزیشن آگئی ہے ابھی تو ان کا آیا ہے میں دیکھوں گا پھر اس کے اوپر مشورہ کریں گے جو بھی قانون کے مطابق سپیکر صاحب جو ڈرافٹ آئے اقتدائی طور پر آپ کو کوئی آگاہ کیے گئے سیکٹریٹ کی جانب سے مجھے ابھی اطلاع میں دیئے تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارکان جو ہیں حکومت کے کیا وہ یونائٹڈ ہیں کچھ سلپ تو نہیں ہوئے لیکن آہ طریقہ صاحب کے جو آہ پارلیمیٹیرین ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہے ناراضیہ ہوتی ہے گھر میں تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہے لیکن اس کا ہی مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی طرح یہ اچھا ہے کہ آ گیا تو پانی کا پانی اور دودھ کا کب تک یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا عوام یہ پوچھنے چاہ رہی ہے کہ پروسیس کب تک میں باقیدہ ایک اپنا ٹائم لائن ہے اس کے مطابق کتنا کتنا عرصہ سر یہ مطلب ہے کہ آہ ہے تو تقریباً سات دن کے اندر اندر جو نا وہ سارا پروسیس مکمل کرنے ہو جائے جو اسمبلی حال ہے اس میں اس وقت تذہینیں اور ایش ہو رہی ہے تو اگر یہ چودہ دن کا جو قانونی ٹائم ہے اس میں وہ کام مکمل نہیں ہوتا تو کیا اجلاس کی اور بھی جو ہے وہ منقعت کیا جا سکتا ہے میں اس پہ ہم دیکھیں گے سچویشن کو ابھی میں تھوڑا مشورہ کروں گا کہ جو بھی اس کی لیے آہ رولز الاو کرتے ہیں اس کے مطابق کریں اچھا صرف کاف لیگ کے جو پارلمنٹ ایرین ہیں ان سے کوئی ریسنٹ لی کوئی مشابرت ہوئی ہے وہاں رابطے میں رات بھی ہماری ڈسکیشن ہوئی ہے اور جو بھی ہوگا اس کے مشورے سے ہوگا اس کے ساتھ تمام آہ آن بورڈ ہے اور آہ الائز بھی ساتھ ہے انشاءاللہ جانگیر ترین گروپ اور جو علیم گروپ جو ہے ان کو منا لیا گیا کیونکہ سپیکر حضرات کو کافی کنسلٹیشن تو مشابرت تو ظاہر سی باتیں ہوتی رہی ہے رات کو دیکھیں آہ پرائی بنیسر صاحب نے بنیسر سمائل صاحب کو اسائن کیا تھا آہ ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی کیا ڈسکیشن کیا لیٹس سٹویشن سر سے کیا پنجاب میں بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے سپیکر صاحب کی گفتگو ہم نے ملاحظہ کی ہمارے ناظرین نے بھی پینگلس نے بھی یقیناً کر لی ہے نوید چودی صاحب کا پہلے رکھ کروں گا نوید صاحب حصد کیسر صاحب کی جو گفتگو تھی وہ بھی آپ نے ملاحظہ کی اور نے کہا ہے کہ ریکوزیشن جب وہ آگی اب دیکھتے ہیں کہ جلاس کا بلانا ہے مگر ہم پہلے جس طرح سے بات کرتے ہیں افتخار صاحب نے بہت اہم معاملے کی طرف نشاندہی کی کہ عثمان بزدار صاحب نے اپنا استیفہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کو جمع کروا دیا ہے اور اگر ان کی جگہ کسی اور کو سی ایم لایا جاتا ہے اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو ایک ناراض گروپ ہے پی ٹی آئے گا اس میں سے کسی کو سی ایم بنایا جاتا ہے تو پھر جو چودری برادران کی پوزیشن ہے کیونکہ تحادیہ بہت بڑے پاکستان تحریکی انصاف کے حکومت کے پھر وہ پوزیشن آپ کام پر دیکھتے ہیں چودری برادران زہرہ لائن شہر مانگ رہے ہیں اور یہ موقع بھی ہے ان کے لیے اب ہمیں اس سارے جو ایکشن پلان ہے اس کے نویے دیکھنی ہے کہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے پھر جس طرح سے علیم خان صاحب نے انٹری دی ہے تو اس کے بعد تیکٹیکلی کیا ہو گیا کہ پنجاب حکومت کے خلاف عدم اتماع جو ہے وہ دیفیکٹو مقوب ازیر ہو چکا ہے جو رو بھی نہیں ہوا ڈیفیکٹو ہو گیا مزدار صاحب اپنی ایکشتریت کھو چکے ہیں اس وقت زمینی ایک اکر تو یہی ہے انہوں نے صیفہ جمع کرایا یا نہیں کرایا یا انہوں کو نکالا جائے گا یا کہا جائے گا یا انہوں نے تمہارے گی دیماد کی رات ہے اب چودری برادران کے لیے بڑی ٹرکی گیم ہو گئی ہے وہ پہلے دیکھ رہے ہیں تیتی دب انہوں نے موقع نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ سپرانگ زیرہ نائے یہ ہر اچھے کو لڑے کی خواہی تھی تو چودری برادران بھی چاہتے تھے کہ اسمان بزار زیرہ رہے ہیں اس طرح اپنیشن بھی جمعاتی تھی مسلمی قنون انہوں نے بھی یہ سوڑ کرتا تھا کہ اسمان بزار ہی رہے تاں کے تو کام کاجنا ہو اور اٹیویٹر میں اس سے چاہتی اور ابھی حوایط آفل ہو